زیارت کے معنی یہ ہیں کہ عربی میں کسی بھی چیز کی طرف رجحان کو یا میلان کو زیارت کہا جاتا ہے ملاقات کے معنیوں میں بھی ہے اسطلح میں کسی شخص کی تعظیم اور تقریم کرنے کے لیے اس کے پاس حاضر ہونے کو یا ملاقات کو زیارت کہا جاتا ہے زیارت کے تین ارکان ہیں جس سے زیارت مکمل ہوتی سب سے پہلی چیز تو زیارت کے ارکان میں سے کیا ہے جس کو کہا جاتا ہے زائر یعنی وہ شخص جو کسی چیز یا کسی شخص کے بارے میں کوئی میلان یا رجحان رکھتا ہے اس کو زائر کہتی زائر یعنی وہ شخص جو کسی چیز کے مطالق یا کسی شخص کے مطالق کوئی میلان یا رجحان رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس کو زائر کہا جاتا اس کو زائر کہتی یہ پہلی چیز ہے جس سے زیارت کے جو ارکان میں سے ہے دوسری ارکان میں سے اس کو کہتے ہیں مزور مزور یعنی جس کی زیارت کی جاتی یعنی وہ شخص یا وہ چیز جس پر کسی زائر کا رجحان ہوتا ہے اس کو مزور کہتی یعنی آئمہ اتھار علیہ السلام یا معصومین علیہ السلام جن جن کی زیارت کے لئے انسان جاتا ہے درود بھیجے محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب اگر مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم شخص ہے یا جو آپ کے عقیدے کا ماننے والا نہیں ہے وہ بین جگہوں کے پر جاتے ہیں تو کیا ہم ان کو زائر کہیں گے یا ظاہر ہے کہ وہ آیا ہے ان کی قبر کی زیارت کے لئے اور جو صاحب زیارت ہیں یا جو صاحب قبر ہیں وہ بھی محاور موجود ہے تو ان دو ارکان سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا اور اس کو زیارت نہیں کہا جائے تیسری چیز وہ ہے جس سے زیارت مکمل ہوتی ہے وہ باطنی رجحان یا تعظیم جو ظاہر کے اندر پائی جاتی جو ظاہر کے ساتھ ہوتی ان میں سے کوئی بھی اگر ایک رجحان یہ جو چیز ہے وہ کم ہو جائے تو زیارت مکمل نہیں ہوگی بلکہ اس کو زیارت کہا ہی نہیں جائے گا ایک چیز ہے ظاہر ایک ہے مزور اور وہ باطنی رجحان یا تعظیم جو کہ ظاہر کے اندر ہوتی ہے اچھا اب جس قدر بھی اب دیکھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں مراجع ہیں جب زیارت کے لئے جاتے ہیں جو حالت ان کی ہوتی ہے کبھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ آیت اللہ شیخ جواد تبرزی جو آپ کے سامنے ہیں سوخت جن کی تصویر کبھی حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کے لئے جب گئی تھا ان کی کیا حالت ہوئی تھی کیا اس وقت ان کی کیفیت تھی اس کے اندر آپ کو واقعتاً اگر دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طرح سے زیارت کی جاتی اب زائر جو ہے وہ مزور کے بارے میں جس قدر جانتا ہوگا اس کی جتنی معرفت ہوگی جس قدر وہ مزور سے محبت کرتا ہوگا جس قدر اس سے عقیدت رکھتا ہوگا مزور کے جس قدر فضائل اور کامالات کی معرفت رکھتا ہوگا اور جس قدر وہ ان کے متعلق جانتا ہوگا جس قدر ان کے مطابق عمل پیرا ہوگا زیارت کے اثرات اور نتائج اتنے ہی زیادہ بہتر نکلیں گے اتنے ہی زیادہ زیارت کے اثرات بہتر نکلیں گے تو جس کے اندر لیکن یہ اندرونی طور پر تعظیم نہیں پائی جاتی اس کے عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے وہ بس ایک صرف وہاں جا کر جیسے شائران تھا لوگ تڑپے جاتے ہیں کہ کسی طریقہ سے ہمیں ذریع کو چھونے کا موقع مل جائے اور اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا فوٹو سیشن کروا کہ وہاں سے واپس چل جاتا تھا وہ ظاہر ہے کہ اندرونی تعظیم اور وہ جو ایک ظاہر کے ساتھ ہوتی تو اس کو ظاہر نہیں کہا جائے گا تو اس وجہ سے کہ یہ جتنے بھی افراد اس کے علاوہ صاحبان ایمان کے علاوہ وہاں پر جاتے ہیں ان کو ظاہر نہیں کہا جا سکتا تیکھیں ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جو روح انسانی ہے یہ لا فانی اور روح کبھی مرتی نہیں یہ ایک چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف منتقل ہو جاتی ظاہر جب بھی اپنے مزور کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس سے ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے یعنی مزور کی روح سے ظاہر کا ایک رابطہ قائم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شیخ الرئیس بوالی سینہ جو تھے انہوں نے اپنی کتاب رسائل میں اس بات کو لکھا ہے کہ ظاہر جب زیارت کے لیے جاتا ہے مزور کے پاس تو دنیاوی اور مانوی دونوں فوائد حاصل کرتا ہے کیونکہ مزور جو ہے اس کی حیات اور موت یقصہ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مرنے کے بعد ہماری زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ہماری زندگی میں ہم سے ملاقات کی ہے اور میں دونوں حالتوں میں اس کا گواہ ہوں اور قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ ہے یعنی پیغمبر کی قبر کی ہے قائمہ میں سے کسی کی قبر کی زیارت اگر کی جائے تو ان کی ظاہری حیات اور موت اس میں کوئی فرق نہیں اور باقاعدہ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے یہ ابن قولویہ نے کامل اس زیارت کے اندر نقل کی اسی طریقے سے اس میں دور اور نزدیک کا بھی کوئی فرق نہیں سفینت البحار میں شیخ عباس قومی نے جو روایت لکھی ہے پیغمبر اسلام سے کہ اگر میری زیارت کے لیے نہ آ سکو تو میرے لیے درود و سلام بھیجا کرو کیونکہ تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچتے ہیں زیارت ناموں میں بھی مزور کی حیات کا اعتراف کیا جاتا ہے اگر آپ زیارت نامیں پڑھیں تاکہ ظاہر شروعی سے جان لے کہ میں اسی طرح سے ملاقات کر رہا ہوں یہاں آ کر جس طریقے سے ایک زندہ شخص سے ملاقات کی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ جو عورفہ ہیں عورفہ وہ قبر سے بہت دور رہتے ہوئے بھی کپ کپ آتے ہیں اور کابتے ہیں کہ قریب قبر کے جاتے ہوئے بھی جو علماء عرفان ہیں وہ کابتے ہیں ہماری طرح سے بے ہجاب آنا وہاں پر نہیں پہنچ جاتے جس طریقے سے عام لوگوں کا ہم لوگوں کا انداز ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کی فضائل کی اس لحاظ سے معرفت نہیں رکھتے اور بہت دور سے ہی اپنے جسم اور روح پر مزور کے اثرات کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ دیر وہاں پر ٹھہر بھی نہیں پاتے معصومین کے جلال اور جمال کی اتنی تاب نہیں رکھ پاتے وہ کہ جس طریقے سے ایک حق ہوتا ہے کہ وہاں انسان جب جاتا ہے تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے علماء اور مراجعہ جب آپ دیکھیں گے تصاویر اور وہ کہ ان کی کیا حالت ہو جاتی کیونکہ وہ ان کی مکمل جس حد تک بھی ممکن ہے کہ انسان کے لئے اتنی معرفت رکھتی اور یہی وجہ ہے کہ مفاتی میں پندر رجب کی جو زیارت ہے امام حسین علیہ السلام ہے اور جو بہت سے زیارت نامی ہیں اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں جب بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو مزور کی روح ہے یہ مجرد ہوتی ظاہر ہر جگہ ہر وقت ان کی طرف توجہ کر کے ان سے اپنے مطلب اور مقصد کو حاصل کر سکتا یعنی ضروری نہیں ہے ایک دفعہ بھی اگر آپ بسن میں جس طرح سے ہو کر آ جاتی ہیں اور ایک ارتباط قائم ہو جاتا ہے ان سے پھر کبھی بھی صرف ان کا تصور لے کر آئے ہیں ان کا توصل دماغ میں لے کر آئے ہیں اور بارہ راز بھی ان سے دعا کریں تو پروردگارِ عالم ان کے احترام میں آپ کی دعاوں کو قبول کر لیتا میرے ایک اپنے قریبی دوست ہیں انتہائی ایک متقیب پروردگار شخصیت وہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے بس میں معصومہ قبول کی طرف روزے کا قصد دماغ میں لے کر آتا ہوں اور ان سے برہ راست مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ معصومہ میرے اس کام کو کروا دیجئے اور وہ کام میرا لازمی ہو جاتا ہے حقیقت بھی ہے کہ ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ شاید ہم صرف وہاں جائیں گے روزے کے اوپر تب ہی نہیں ایک خاص روح مجرد ہے وہ زمان و مکان کی اس سے قیفیت سے آزاد ہو گئی ہر جگہ آپ اس سے ارتباط کو قائم کر سکتی تو اس طرح سے بہت سارے افراد توصل اس انداز سے کرتے ہیں اور فوری طور پر فائدہ ہوتا تو دیکھئے یعنی بدن روح سے جدہ ہونے کے باوجود روح اپنے جسم سے خاص دلچسپی اور رابطہ رکھتی یہی وجہ ہے کہ اکثر اجسام جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی خراب اور بوسیدہ نہیں ہوتے کتنے ایسے جسم نکلے ہیں جن کو تیس سال ہو چکے ہیں پچیس سال ہو چکے ہیں ابھی کچھ کا تذکرہ آگے بھی آنے والا ہے جو اطراف امام کے قبر کے اطراف میں جو ہے وہ متفون علماء اور شہدہ ہیں جب قبریں کھو دی گئیں تو ان کے جسم صحیح و سالم نکلے تو روح ایک خاص دلچسپی اور رابطہ رکھتی ہے اپنے جسم سے علماء فرماتے ہیں یہ بھی اکثر اس کی ایک وجہ بنتی ہے کہ ان کے جسم بوسیدہ اور خراب نہیں ہوتی اور جب بھی کوئی ظاہر وہاں جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا ایک معنوی حالت اور اس کی روحانی حالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فیوز و برکات حاصل کرتا ہے اور ظاہر کی ظاہر جو ہے وہ مزور کی روح سے عالم معنوی سے ارتباط پیدا کر لیتا ہے کیونکہ وہ جو مزور ہے اس کی روح عالم روحانیت کے اندر موجود ہوتی تو جیسی آپ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے تو آپ بھی عالم معنوی کے بہت سارے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کے بڑی اہمیت ہے زیارت پر اس وجہ سے آپ کو بار بار جانے کی دعائیں بھی ہیں توفیقات کے لیے بھی انسان مومن دعا کرتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو فیوز و برکات وہاں سے حاصل ہوتے ہیں ورنہ دور رہ کر بھی بہت سی چیزوں میں آپ توصل کر سکتے ہیں کیوں آپ کو حکم ہے کتنا پیسہ خرچ کر اتنی زیمتیں اٹھاؤ اور وہاں جاؤ تو خاص ایک معنوی ارتباط عالمیں معنوی اور عالمیں روحانیت سے آپ کو وہاں پر حاصل ہو جاتا ہے اچھا اب دیکھئے بے پناہ اس کے فائدے ہیں زیارتوں سب سے پہلا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ خدا سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے آپ اطاعت پر آمادہ ہوتے ہیں کتنی ایسے افراد ہوتے ہیں جو عام زندگی میں بڑی مشکل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے وہاں جا کر نمازوں کے عادی ہو جاتے ہیں پچھلی نافرمانی والی زندگی کو وہ بدلنا چاہتے ہیں کتنے ہم نے بیرال مرد حضرات دیکھے ہیں کہ جو داڑیاں رکھ کر وہاں سے واپس آتے ہیں کتنی عورتیں ہیں جو باپردہ ہو کر وہاں سے واپس آتی ہیں یعنی جن کو توفیقات مل جاتی ہیں اور واقعتاً جن کو صحیح زیارت کی توفیق ملتی ہیں ان کے اندر ایک تبدیلی آتی نمازی ہو کر وہاں سے واپس آتے ہیں نافرمان پہلے تھے فرما بردار ہو کر واپس آتے ہیں تو ایک تو یہ کہ خدا سے رابطہ ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود معصومین سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اصل میں معصومین سے محبت کا اظہار پروردگارِ عالم سے محبت ہی کا اظہار ہے ان سے جتنا زیادہ وہاں پر انسان جاتا ہے یہ بار بار وہاں پر جانا ان کا ایک حق بھی ہے اور ان سے محبت کا ایک اظہار بھی اور تیسری ایک اہم بات ہے جو خاص فائدہ ہے زیارت پر جانے کا وہ یہ کہ دیکھئے آئمہ اپنی حیاتِ ظاہری میں بہت سے الہی مقاصد کی تکمیل نہ کر پائے یعنی جس حد تک جو ان کا ارادہ تھا جو ان کی خواہشات تھی وہ پوری نہ ہو سکی کیونکہ افراد ان کے پاس اتنے دستیاب نہیں تھے جان اسار افراد کا فقدان جو ہوتے تھے ان پر مظالم ہوتے تھے شہید کر دیے جاتے تھے عالم قاصد اس انداز سے پورے نہیں کر پائے کہ جس انداز سے ان کی خواہش تھی تو اس لحاظ سے ظاہر یہاں آ کر ذاتی طور پر ایک اہدو پیمان کرتا کہ مولا میں آپ کے مشن کو اپنی بساط اور حمد کے مطابق آگے بڑھاؤں گا اور میں آپ کے دین کے لئے کام کروں گا آپ کے جو خواہش تھی اس کو آپ پائے تکبیل تک نہ پہنچا سکے میں تجدید بیعت کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں یہاں سے آپ سے بیعت کر کے واپس جا رہا ہوں اور میں اس مقصد کو جا کر پورا کروں گا ورنہ دیکھیں گھر میں رہ کر بھی آپ توصل کر سکتے تھے اگر حاجات ہی مانگ نہیں تھی تو ان کے وسیلے سے یہاں رہتے ہوئی میں مانگی جا سکتی تھے لیکن وہاں جانا اپنی وفاداری کا ایک اظہار ہے تجدید بیعت ہے اور اہد و پیمان ہے وہاں پر جانا اس لحاظ اور ایک اور بہت بڑا فائدہ جو ہے زیارت کا وہ ایک اجتماعیت لیکن اس کی بہت اہمیت ہے اجتماعیت کی اگر آپ اس کے اندر واقعی اس کو دیکھیں اجتماعیت کی جتنی اہمیت ہے کہ جتنا اجتماع ہوتا ہے نا دشمنوں کے دلوں پر اتنی زیادہ اس کی حیبت تاری ہوتی کہ سیاست اسلامی ہے کیوں حکم ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو کیوں حکم ہے کہ اور بھی بڑے اجتماع کے اندر جاؤ جمعہ کے دن اطراف سے بھی آ کر اجتماع کو اور بڑا کرو ایدین میں اور اس سے بڑا کرو حج پہ اس سے بھی بڑا کرو اور زیارت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں کے اوپر جو ہے وہ مجمع پہنچنے لگا اس سے باطل اندرونی طور پر تھر تھرہا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صرف آج ہی کی جو صورتحال ہے ملک کے اندر کہ لاکھ دو لاکھ افراد بھی جمع ہو جائیں تو مملکتیں جو ہیں ہلنے لگتی تو کسی جگہ پر کروڑوں کا اجتماع ہونے لگے تو باطل کے دل میں ایک مایوسی پیدا ہوتی تو بہرحال اجتماعیت کے اندر ایک بڑا اہم چیز ہے اور واقعی دیکھیں کہ جس وقت انسان اجتماع میں ہوتا ہے اس وقت اتنی دیر وقت گناہوں سے بھی بچا رہتا کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اجتماع کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے مثلا سب لوگ نمازی ہیں تو بے نمازی کو بھی نماز پڑھنی پڑ جاتی اگر عورتیں پردے کے اندر زیادہ تعداد میں ہیں تو بے پردہ عورتیں بھی شرماتی ہیں تو بہرحال اور اتنے بڑے اجتماع کو دیکھ کر آپ اس میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک احساس بھی بیدار ہوتا ہے مومنین کی طاقت کا اس میں اظہار ہوتا ہے بس اس کے اندر یہ کہنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا اجتماع کروڑوں کی افراد کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں آج کل زیارات کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کر یہ وہاں سے تبدیل ہو کر واپس آتے اتنی بڑی تعداد بار بار وہاں پر جاتی تجدیدیں بیعت کر کے آتی ان کو اس کا احساس دلایا جاتا تو آپ خود سوچی کہ بات کہاں سے کہاں تک جاتی اور کتنی بڑی تبدیل ان زیارات کے ذریعے نمودار ہوتی ہم کو معاشرے کے اندر نظر آتی تو پہرحال دیکھیں اس کے کچھ اہداف اور کچھ مقاصد ہیں کہ زیارت پہ جانے سے خود ایک مقصد تو ہمارے آٹھویں امام امام علی رضی علیہ السلام نہیں بتا امام فرماتے ہیں کہ ہر امام کی جانب سے ان کے چاہنے والوں اور پیروکاروں پر کچھ ذمہ داریاں حقوق اور اہد و پیمان کی تکمیل ہوتی اور یہ اہد و پیمان بخوبی ادا ہوتے ہیں ان میں سے ایک عمل آئیمہ ادھار کی مقدس قبروں کی زیارت کرنا ہے لہٰذا جو شخص شوق سے آئیمہ کے مقدس روزوں کی زیارت کرے اور زیارت کے دوران آئیمہ کے آہداف اور مقاصد پر توجہ رکھے تو روز قیامت آئیمہ ادھار اس کی شفاعت کریں باقیدہ بحر الانوار کی ستاونمی جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے یعنی آپ دیکھیں تو شوق سے زیارت یہاں تو ہمیں پھر بھی نظر آتی ہے لیکن اس کے بعد ایک اور ہے آئیمہ کے آہداف اور مقاصد پر نگاہ رکھے یعنی صرف ایک جس طریقے سے بس وہاں گئے ایک ٹورسٹ کے طور پر گئے کچھ اپنی حاجات طلب کی وہاں سے واپس آئے یہ بھی بہرحال وہاں جو جاتا ہے محروم تو کبھی نہیں ہوتا وہ نگاہ رکھنا اور ہم بس افسوس ناک صورتحال یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھتے امام کو راضی کرنے کی نیت کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے بس ہم وہاں جا رہے ہیں اور امام کو خود سے راضی کر کے واپس آئیں جاتے ہیں وہی گھر والی دعا وہی شادی والی دعا وہی جوب وہی ملازمت وہی غاربار وہی بیماری وہی صحت بس یہی چند چیزیں ہر شخص کے پاس تقریباً اسی طرح کی دعاوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں وہی ملازمت نہیں ہوئی کہ ان دعاوں کو نہ کیا جائے بلکہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ تو بہت معمولی سے کام ہے یقین جانئے کہ آئیمہ کے روزوں کے احاتے کے اندر جو مطفون ہیں یہ تمام افراد ان تمام ان کی قبروں پہ بھی جائیں تو یہ ساری دعایں آپ وہاں سے قبول کروا سکتے ہیں امام کا سٹیٹس تو بہت بلند ہے وہاں تو اس سے کہیں یعنی کسی کے پاس ہیں بادشاہ اور اسے کہیں کیا چاہیے تو آپ کہیں کہ مجھے کوئی بہت معمولی چیز کا نام لینے کہ مجھے مثلا کیوں موبائل چاہیے جیسے کہ اچھ کل جگہ دیکھنے میں آتا اتنے بڑے بادشاہ کے پاس گئے اور صرف فقط اتنی سی چیز چھوٹی سی چیز مانگ کے اس سے لے کر آئے اس سے تو اس کی رضا مانگتے اس سے تو جنت مانگتے اس سے پولے سرات سے آرام سے گزرنا مانگتے اس میں قبر کی تمام سہولیات اس سے مانگتے اور ان کا جوار معصومین مانگتے اور کیا کچھ ان سے وہاں سے مانگا نہیں جا سکتا خود ان سے ان کو مانگ لیتے لیکن کیا ہے کہ ہم بہت چھوٹی چیزوں کے اوپر رہ جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو چاہیے بس یہ اس میں جو کہ فانی ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی صحت مانگ کے بھی لے کر آئے تو کتنی عمر لے کر ہے وہی ستر اسی سال میں مر جانا ہے بلاخر تو بہرحال یہ آئمہ کے روزوں کے آہتے میں شیخ بہائی اب ان کا تذکر آگے چل کر آئے گا اتنی جلیل القدر شخصیت امام کے روزے کے آہتے کے اندر دفن ہیں ان کے پاس ان کی قبر کی زیارت کے لیے جائے یہ دعائیں مانگیں ساری یہ قبول کروا سکتے ہیں علامہ تبرسی ان سے مانگ سکتے ہیں علامہ تبرسی کے قبر ہیں صاحب تفسیر مجموع بیان ان کا بھی تذکرہ اگلی نشست میں آئے گا آیت اللہ نخودگی اسفہانی جن کا وہ امام خمینی کو جنہوں نے نسخہ کیمیا بتایا تھا جن کی پوری تفصیل ہم مختلف لیکچرز کے اندر بتا چکی ہیں ان کی قبر وہاں پر ہیں اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں باقاعدہ جو کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے وہ بھی کتنے علامہ ایسے جو باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر یہ تمام افراد ہمارے پاس بھی آجیں تم ان کی ساری دعائیں قبول کروا سکتے ہیں مگر یہ عمل امام کی شان میں ہماری طرف سے کمی کا باعث بنے گا لہذا ہم اس کام کو ہرگز نہیں کریں لیکن یہ اتنے ایسے کام ہیں کہ ہم بھی قبول کروا سکتے ہیں تو اب دیکھئے کہ ہم جب دیکھتے بھی ہیں کہ انسان جب وہاں سے واپس آتا ہے تو بلکہ ظاہر گناہ تو ماف ہو چکے ہوتے ہیں لیکن کیا ہے کہ ایک الگ سے ایک نافرمانی کی سمجھیں کہ نئے سرے سے ایک ابتدہ ہوتی واپسی پہ جہاز کا سفر ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے کہ نماز کا وقت آج ہے خاص طور پر فجر کی نماز کا وقت کتنے افراد ہوں گے کہ یہ تو پھر بھی یہاں پر جو تصویر آپ کے سامنے اس میں تو پھر بھی کھلی جگہ ہے بہت سے چھوٹی جگہوں پہ کس طریقہ سے نماز پڑھنی ہے زیادہ تر افراد نوے پچانوے فیصد افراد وہ نمازوں کو قضا کرتے چھوڑ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں جہاز کے اندر خواتین کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خواتین مثلا واش روم میں لائن لگی ہوئے وضوع کے لیے وقت مختصر ہے مثلا نماز کا جسے نماز فجر وغیر آتی ہے تو تین چلو لے کے اپنی سیٹ پر بیٹھ بیٹھے وضوع کر سکتی ہیں تھوڑا سا اپنا جس طرح گھونگٹ نکالا جاتا ہے اس طرح سے آگے نکال لیا جائے تھوڑا سا پانی تو ہلکا سا کپڑوں پر گرے گا کون سا نجیس پانی ہے وہ وضوع کا پانی ہے اگر تھوڑا سا گر جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں لوگ وضوع نہیں کرتے ہیں نماز یہاں کیسے پڑھیں اور یہ فلا چیز گندی ہے ہر وقت نجیس پاک معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نمازوں قضا جو بڑا گناہ ہے وہ کر لیتے ہیں اور اس کی ابتدائی سفر زیارت کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس گناہ سے